بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کی بات بھی آج ہم دیکھتے ہیں سود میں اکثر یہ ملوث ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا سود کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا اس پر گواہ بننے والے پر لانت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا یہ گناہ میں سارے برابر ہے کھانے والا کھلانے والا اور لکھنے والا اور گواہ بننے والا آپ نے سب پر لانت کی اور کہاں سب گناہ میں برابر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سود کی لانت کو ہم اگر نہیں سمجھیں گے بہت نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اور اتنا نقصان اٹھائیں گے ہم نہیں پورے دنیا کی اقوام عالم اس کا نقصان اٹھانے والی تو آج مسلمانوں کو ضرورت ہے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو بتائیں کہ بلا سودی نظم کیسے چلتے ہیں بلا سودی نظام کیسے قائم ہوتے ہیں اسلام نے کیا ہمیں بتایا اسلام اگر سود کو حرام خرار دیتا ہے تو صرف یہ نہیں کہتا کہ سود حرام ہے وہ بتاتا ہے کہ حلال تجارت اور حلال چیز کیا ہے وہ اس کے بھی تعلیم دیتا ہے بہرحال سود ایک بہت بڑی لانت ہے مستدق حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے ترہتر درجے ہیں سود کے ترہتر درجے ہیں سب سے ہلکا درجہ گناہ کی اعتبار سے ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے سبحان اللہ سود کے ترہتر درجے سیوئنٹی تھری جس میں سے سب سے ہلکا لیسٹ سب سے کم والی کائیڈگری ہے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے الفاظ وقت ماں کے ساتھ زنا کرنا اور دوسرے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلوں سے بہن کر کہا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے سود پہ وہ کرتا ہے سود کے معاملے ہی کرتا ہے تو آپ نے فرما یہ ایسا ہے جیسے اس نے چھتیز بار زنا کیا سود کے معاملے میں اگر رہتا تو چھتیز بار زنا کرنے کے برابر ایک سود کا معاملہ کرنا لیکن اس کے باوجود بھی سود کے اتنی سخت حرمت کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں اس کے بغر بزنس کہاں ہو سکتا میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا ہم نے سوچ لیا تو پھر اللہ نے ہماری خیر و برکت بھی چلی ہاں نہیں ہو سکتا تمہارے لیے اللہ رکھ دیں گا تمہاری برکتوں اور کرائیں گا تم کو رگڑوائن ایسی جگہوں پر ناکی جو رگڑو اس لیے کہ اللہ جو دے رہا اس میں سکون کا ہے اللہ نے آپ کو لگ پتی سے کورو پتی بنا دیا آپ کورو پتی سے ڈبا کرو پرتی کے لیے تم سود لیتے ہو لانت ہوں گی نہیں تو کیا ہوں گی غریب تو محنتی کر رہا اس کو تو کہاں کوئی بینک دیتی ہے غریب کو پیسہ اس کو تو ملی نہیں رہا ہے وہ تو بیسے ہی پریشان ہے یا پھر سود کی لانتی فضائی نہیں اس لیے میں لے رہا ہوں تم کیوں لیتے ہو مالدار نہیں محقود ہو تجارت بڑا نہیں رہے تم گھٹا رہے اس کو اتنی تو اخل پکڑو ذرا کہ جس کے تعلق سے اللہ اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے کیا وہ جنگ جی سکتا ہے اللہ اس کے رسول سے سود خوروں کی خلاف اللہ اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے یہ سودی سسٹم یقیناً برباد کرنے والا ہے اس کا غبارہ پھولتا اور اچانک پھوٹ جاتا ہے جس کا نقصان دنیا نے دیکھ لیا اور آگے بھی دیکھتے رہیں گے اسی طرح دوسری چیز تجارت کے اندر جو ہوتی وہ یہ ہے سامان تجارت کو جو ہے اس کے عیب چھپا کر بیچنا تجارت میں کہ کوئی چیز آگے ڈیفیکٹڈ آگئی خاموشی سے چھپا لیتے ہیں اور وہ چیز کو پلٹا کر بیچتے ہیں چھپا کر کپلا ہے موڑ کر بیچ دیا جانے تو پہلے جا رہا ہے اگر کسی چیز میں عیب ہے تو اس کو بتا کر بیچے آپ کہ یہ عیب ہے اس کے لئے اتنی خیمت کم ہوں گی یہ چیز یہ چھپا کر بیچنا حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور کہا من غشہ فالیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ ایک مرتبہ گئے ایک شخص کے پاس اناج دیکھا اناج اٹھایا بھاؤ کیا اس کے بعد جب اناج میں ہاتھ دعا تو گیلا اناج نکلا آپ نے کہا یہ کیا ہے یہ تو گیلا ہے تو کہا اللہ کے حسن الرات بارش ہوئی اناج کھلا تا گیلا ہوگا تو میں نے کیا کیا نیچے گیلا رکھا اور اوپر سوکا تو کہا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح سنن ابودعوت کی سہوران ابن ماجہ کی رواید آپ نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ کو عیب والی چیز فروخت کرے دھوکے مطلب عیب نقصان والی استعمال کیوی چیز وہ ہمیں بیچ رہے ہیں اب جو چیز ایکچول ریٹ ہوتا ہے چیکہ اس کو کیا معنی استعمال کی بیچ رہے ہیں تو فروخت کریں اور اس کے عیب کو بیان نہ کریں بلکہ اس پر ضروری ہے کہ فروخت کرنے کے وقت پورے بیان کر دے گی کیا کیا عیب ہے اس میں بھائی یہ ریڈارڈڈ ہے اس میں پرولم ہے فالٹ ہے خراب ہے کبھی کوئر بند ہو جاتا ہے لیکن اگر لینا چاہے تو کم کاؤس میں دے سکتا ہو ٹھیک یہ کرنا ہو اسی طرح تیسرا کام جو تجارت میں اور اس میں کرتے ہیں معاملات میں وہ یہ ہے کہ جمعہ کی آزان کے بعد بھی خرید و فروخت کرنا اور اس کے لئے ہیلا کیا ہے کہ میں جمعہ کو جاؤں گا یہ مسجد میں تو جمعہ کو جانا یہ مسجد میں دکان کھلی چریں گے دکان نہیں بند ہوں گے تجارت بن نہیں ہوں گے جبکہ خران نے واضح اعلان کیا اور فرمایا سورہ جمعہ سورہ نمبر بانسٹھ آیت نمبر نو میں یا ایواللزین آمنوا ازا نودی علی الصلاة میں یوم الجمعہ تی فساؤوا الہ ذکر اللہ وزرال بھائی کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی آزان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر تجارتوں کو بند کر دو بند کر دو اپنی تجارت تو ہیلہ نکالتے ہیں بند کرنا ازان ہوگی بند کر کے آپ چلے جائیے ازان سے بنا دوسری ازان نہیں آدھ رہی پہلی ازان کیا دوسری ازان آپ وہاں پہنچنا ہے دوسری ازان پہ اور آپ کی تجارت بند ہوں گی مارکٹ بند ہوں گا یہ نہیں کہ ادھر اتنی دور ایک مزید تین بجے ہوتی نہ تو وہ تین بجے جاتا بھائی میں ایک بھائی جاتا نہیں آپ اپنے علاقے کے تبارے سے بند کیجئے دونوں ہوا پڑھ کے آئیے کیوں آپ کو کیا لگتا ہے دو منٹ دکان بند کرنے سے کیا تجارت چل جائیں گی کسٹمر نہیں آئیں گا آپ کے پاس اللہ رزد دینے والا ہے بند کیجئے اس دکان کو یاد رکھے جمع چوتھی چیز جو تجارت میں کرتے ہیں وہ یہ معاملات میں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ جوہ اور لوٹری کھلنا انسان حرالوزی کماتا ہے اور حرام جگہ اس کو گماتا ہے جوہ اور لوٹری کھلنا یہ سخت جرم ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں جوہ کی تعلق سے فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت من نوود میں کہ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر شراب اور جوہ مائسر جوہ حرام ہے ہم پر یاد رکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جوہ حرام ہے یاد رکھیں اس کو چھوڑو تو تم کامیاب ہو سکوں گے تو ہمیں چھوڑنا یاد رکھیں جوہ یا لوٹری کھلنا آج ہم دیکھتے لوگ حلال لوزی کماتے ہیں اور جوہ لوٹری میں پورا برباد کر دیتے ہیں حلال مشخص یہ کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے یہ شریعت میں حرام ہے اسی طرح پانچ بھی چیز جو معاملات اور تجارت میں کرتے ہیں وہ یہ رشوت کا لینا اور دینا لیکن بہرحال ہم ہاں پر مسلمان رشوت نہیں لیتے ہیں غیر مسلم رشوت مسلمان کیا لیتا ہے گفت لیتا ہے تو حفظ خبول کرتا ہے میرے خواہر ٹی وی بھیج دیجئے اکیس انچ کا اب تو ال سی ڈی آگیا تو ال سی ڈی بھیج دیجئے انتیس انچ کا میں رشوت نہیں لیتا امانداری کے تو میرے چرچے دور دو تک پہلی بھی تھا تو امانداری کے چرچے اب تک ہے وہ چرچے کر رہا تھا چار سو کی چاہی پیتے تھا ہاں ہاں وہ وہ چونکہ ایک چائے کا چمت دو سو روپے کراتا تھا اس کا Spesial چائے رشوت نہیں چائے والے کی چائے دو سو روپے والی رہتی تھی چائے کی دو روپے پی کرتا تھا ایک سوٹھینے میں رشوت رہتی تھی تو ہاں آپ کی چائے آ دیں مجھے آ دیں کو میں جب بھی رشوت نہیں لیتا تھا چائے پیتا تھا ابھی بھی رشوت نہیں لیتا تحفے لیتا ہوں صرف ٹی وی لیتا ہوں فریج لیتا ہوں реально Christopher لیتا ہوں اور یہ تو اصل انکم ہے آج ہماری یہ رشوت خوئی اس کے لئے تو جابز کے لئے پیسے پھیکے جا رہے ہیں جو کچھ ہو سکرائی کی جا رہا ہے تنخواہ کتنی ہے دس ہزار ہمارا گھر تو دس ہزار کے لائق نہیں ہے نہیں تو دس ہزار تو صرف یہ بیٹھنے کا رہتا جب گھومتے ہم تو پھر وہ الگ جمع ہو جاتا اور ڈیوٹی ایسی ہی گھومنے نکلتے ہیں تو پھر زیادہ ہو جاتا جمع بچی کی شادی ہے گھر میں تو آپ آج کل کوئی کہہ رہے ہیں آج کل آپ ڈیوٹی پہ بہت زیادہ رہے ہیں یہ ڈیوٹی پہ زیادہ نہیں ہے بچی کی شادی ہیں تو کلیکشن بنانا پڑے گا راستے میں رک گئے گاڑی ہے آپ کی گورمنٹ کے طرح سے پوائنٹڈ ہے لوگوں کی گاڑیاں چیک کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے آپ بچی کی شادی ہے نا پورو کی جیکنگ کر رہے ہیں سما تک کلیکشن ہونا چاہیے نا ایک مہینے کے اندر اتکا سمجھ رہا یہ توفے بھائی توفے ہم تو فائن لے رہے ہیں فائن سے بچنے کے لئے ان کو سہولت دے رہے ہیں ہزار روپے فائن تھا اس کے پاس یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا تو یہ نہیں اتنے ہمپے پر نہیں تھے اس کے پاس تو فائن بڑھ رہا تین ہزار پھر بھی مندر کو غریب تھا ایڈجسٹ کر دیا تین سو روپے میں کوئی بلتا رہے کیا احسان کی آپ نے سر تین ہزار بچا لیے میرے آپ نے ستہ ویسو احسان بھی ہوتا اس کا اور رشوت بھی کھاتا ہے آپ سے کہاں نہیں رشوت چل رہی ہے آج اور کون بچا اسے اور لوگوں کا وہ یہ نہیں اس کے بغر تو ہوئی نہیں سکتا بس یہ اچھا ہے جب نہیں ہو سکتا تو اللہ اسی برکت دیتا ہے جا وہی کھاؤ بھی تم انسان سوچ لینا تو بس اللہ اس کو پاک باز رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینا دینا دونوں پر لانت فرمائی بلکہ آپ نے حدیثیں فرمایا مصنط حمد کی روایت ہے اللہ کی لانت اور رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اس طرح ایک روایتیں فرمایا کہ جو اپنے حق پر فیصلہ لینے کے لئے رشوت دیتا ہے اللہ کی اس فیصلہ دینے والے اور فیصلہ کروانے والے اپنے حق پر دونوں پر لانت ہوتی ہے رشوت یہ بہت سنگین یاد رکھی جرم ہے اسی طرح چھتی چیز جو معاملات میں تجارت میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کسی کی زمین پر ناجائز خبزہ کر لینا یہ بات تو بہرحال بالکل عام ہے اور اس کے لئے کئی بہانیں اور ہیلے ہیں ہم پاس کی یہ جائز ہے کر سکتے ہیں فلا مسئلہ ہے نا کئی چیزیں ہمارے پاس کسی کی زمین لینا سہیل جامع سخیر کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے ظلم سے ایک بالی زمین کسی کی مار لی تو اس نے جو ہے بالی زمین ہتیہ لی اس کو روز خیامت سات زمین کا توق اس کے گلے میں پہنا جائیں گا ایک بالی زمین ظلم آنا طور سے لیں گا سات زمین کا توق اس کے گلے میں لٹکا لیا جائیں گا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں لوگ کسی کا کھیت مار لیتے ہیں ایک بالی نہیں وہ اپنے کھیت کا جو بندارہ ہوتا ہے اس کو ایڈیا سے کھیتی میں ادھر ڈال دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ نکالا دونوں طرف سے ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا کیا لوٹتا ہے یہ کیا خبزے کرتا ہے جہاں بولے ہواں اس کی زمینات ہیں کیونکہ ہر جگہ خبزے کر رہا جا جا کے ہیں تو وہ لوگ ذرا غور سے سنیں زمینات کے معاملے میں بہت سخت جرم ہیں اس لئے کہ آج کسی کا پلوٹ مال لینا زمین لینا کھیتی لینا لوگوں کو تنگ کر کے چیزوں کو سعودہ کروائینا اپنے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا میں آپ تا کر کراہ سے لیا تھا میں نے کیا کرنا ہے کرو آپ دینے ہی پڑھیں گا آپ کو مجھے اور وہ بالیس تو نہیں پورا گھر آپ کو اٹھا کر دے دیتا ہے اس کا بچارہ مجبور رہتا ہے کیا کریں گا بہت غور سے اس کو یاد رکھے کہ یہ معاملات میں بہت سخت آٹھوی چیز جو معاملات میں ہوتی وہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری ساتھوی چیز مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے پسینہ بہنے سے پہلے نہیں پسینہ سوکنے تک نہیں دینا مزدور سے کام لے لینا اور کام لینے کے بعد اس سے پیسہ نہیں دینا یہ بہت سخت جرم ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اور اگر مزدوری کسی کام کے بعد تیہ ہوتی کسی مہینے کے بعد تیہ ہوتی تو فرن ہوتے دے دو یہ نہیں کہ لمبا اس کو لمبا ہو اور اس کو خامقہ گماؤں اور یہ بھی معنی نہیں کہ سکرے سے پہلے بڑھے تو آپ ایک آدمی کو روز پیسے دے دے معنی یہ کہ جو تیہ ہوتا ہے کام ہوتے ہی وہ تیہ شدہ وقت پہ دے دے پرمنٹ ورکر ہے میرے پاس مہینے کو تنخواہ ہے تو مہینہ ہوتے ہی دے دے لا نہیں آپ پندرہ دن باعدہ ہو ہر باز خود نہیں ہے بیس دن باعدہ ہو زندہ نہیں چاہتا نہیں مجھا گماؤں یا پھر کام لے لیا آپ کام ایک دن قطع ہو گیا لیکن آپ دس دن بعد آئیے پیسے لیں مت کیجئے اس طرح سے اس لئے کہ بہت سنگی جرم ہے اور آٹھ بھی چیز واپس نہ دینے کی نیت سے خرض لینا یہ معاملات میں بہت ہوتا ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے کتنے دن میں دوں گے میں پھر کوئی ضرورت نہیں میں بلکل دس دن میں دے رہا ہوں اور وہ دس دن کبھی نہیں آتے وہ نمبر چینج ہو جاتا گھر بدل جاتا ہے آدمی کبھی پھٹکتا اور دکھتا بھی نہیں اور آپ صرف پریشان ہوتے رہے تو آپ صرف جو ہے کسی نے اگر ایسا خرض لیا جس کو دینے کی نیت نہ ہو تو یہ بہت سخص جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص مستد حمد کی رہا ڈاکو ہے جو خرض کو نہ لوٹانے کی نیت سے لے اس نے ڈاکہ دالا اس کے گھر میں اسی طرح ساتھوی چیز جو ہے کھانے اور پینے کے معامل